بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹرینڈز آج کی ویڈیو ایم ٹی ایچ ون zero ون کے سٹرینڈز کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے اس میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ منڈے کو آپ لوگوں کا پہلا گرینڈ کوئیز ہے اور پہلا ہی گرینڈ کوئیز جو آ رہا ہے وہ آپ لوگوں کا ایم ٹی ایچ ون zero ون کا آ گیا تو تیاری کیسے کرنی ہے کیا کرنا ہے اور بہت سارے سٹرینڈز میں دیکھ رہا ہوں کہ پیڈ کوئیز کی طرف جا رہے ہیں ایکسٹینش کی طرف سوچ رہے ہیں تو یار یا کن چکروں میں پڑھ رہے ہو ٹھیک ہے چلیں وہ بچے جو جوب ہولڈرز ہوتے ہیں ان کے تو خیر میں بھی پیڈ کوئیز کر ہی رہا ہوں جو جوب ہولڈر ہوتے ہیں لیکن یار آپ لوگ پڑھ کے کرو ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا آپ لوگوں کو ایم سی کیوز تک پروائیڈ کروں گا جو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے پریپیر کریں بس اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھو آپ لو بچے جو ہیں وہ کوشش کریں یار ایکسٹینشن لگا کے ادھر ادھر کر کے کوئیز کریں اگر پھر بھی آپ لوگ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے جو ہے وہ رابطہ کر سکیں چینل کے اباؤٹ میں جو ہے وہ آپ لوگ کو کنٹیکٹ وی مل جائے گا تو وہاں سے آپ کنٹیکٹ کریں انشاءاللہ طرح میں آپ لوگ کو ضرور اس حوالے سے گائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر بات کر لیتے ہیں جی تیاری کیا کیا کرنی ہے تو سب سے پہلے امپورٹنٹ لیکچر جو ہیں وہ نوٹ فرما لیں جی ذرا کون کون سے امپورٹنٹ لیکچر ہے سب سے پہلے تو جو سٹارٹ کرنے لگا ہوں میں ذرا یہاں پہ الٹی گلتی سٹارٹ کروں گا ایک تو ہو گیا یہ والا ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں ریڈ اور یہ ہو گیا جی ففٹین والا لیکچر سے آپ سٹارٹ کریں گے یہ والا لیکچر یہ یہ ٹھیک ہے اس کے بعد derivative most important techniques of differentiation یہ والا لیکچر ہو گیا اس کے بعد یہ والا لیکچر آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ والا یہ بھی most important ہے اور chain rule یہ بھی important ہے یعنی کہ یہ جو last والے ہیں نا یہ 4 20 تک یہ most important ہے 15 سے لے کر یہ 20 تک یہ جو لیکچر ہے نا یہ بیٹا most important ہے اور ان کو صحیح اچھی طرح سے تیار کر لو اس کے اوپر میں نے details سے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں ان lectures کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو میرے چینل پر مل جائیں گے ان پہ details سے آپ لوگوں کو مل جائے گا ساری چیزیں ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کیا آ سکتا ہے اس کے بعد جی آپ لوگوں کو وہ کہہ سکتا ہے جی coordinate کے حوالے سے کہہ سکتا ہے اس کے بعد absolute value کے ایک آت سوال آ سکتا ہے main جو ہوتا ہے functional limits میں سے آئیں گے ٹھیک ہے ایک سوال distance سے ہوتا ہے ایک سوال midpoint سے ہوتا ہے midpoint کا فرمولہ ایک لازمی آتا ہے midpoint کے فرمولے سے اور ایک distance کے فرمولے سے سوال آتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ limits آ جاتی ہیں limits والا question بھی آ جاتا ہے جس میں limits put آپ لوگوں کو کرنا پڑتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایک دو دو question اس میں سے آتے ہیں continuity میں سے جو ہے وہ ایک آت سوال آ سکتا ہے لیکن اتنا زیادہ important نہیں ہے سب سے زیادہ جو important یہ ہے rate of change اور tangent line lecture number 14 یہ most important ہے یہاں سے کافی سوال جو ہیں وہ آتے ہوتے ہیں یہ تو ہو گیا یہاں تک اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں ٹھیک ہے باقی بھی دیکھ لیں اگر ہم تو یہاں پہ میں سیدھا آپ لوگوں کو derivative پہ لے کے چلتا ہوں کیونکہ derivative پہ جائیں گے تو وہاں سے آپ لوگوں نے کون کونسی چیزیں تیار کرنی ہے یہ یہ سارا raise کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب پھر سے یہاں پہ یہ اب جی سب سے پہلا کام آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے یہاں سے derivative کان سے start ہو رہا ہے جی یہ یہ ہو گیا derivative derivative کی definition آپ لوگوں نے تیار کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگوں کو کچھ tables بتاؤں گا میں دیکھتا ہوں کس lecture میں وہ tables ہیں وہ والی table بٹا جی آپ لوگوں نے رٹا رگا لینے یا رٹا رگا لو یا جب test دو گے quiz دو گے تو تب سامنے رکھ لینا ٹھیک ہے ایک تو یہ power rule کیا ہوتا ہے ایک یہ ولہ کر لو ٹھیک ہے اس کے بعد table آ جائیں گے نیچے کہیں ہاں جی یہ یہاں پہ یہ بیٹا جی پہلے تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے اس کا derivative کیا ہوتا ہے اس کا 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 اس کا یہ سارے derivative آپ کو بتاؤنا چاہیے یہ تو پکے میں guarantee دیتا ہوں جی کہ اس طرح کے derivative پکے آئیں گے guarantee شدہ بات ہے آپ بھی آپ لوگ کو mcqs بھی بتاؤں گا mcqs files بھی آپ لوگ کو provide کروں گا grant quiz کے mcqs بھی آپ لوگ کو provide کروں گا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد آگے اگر آئیں تو ابھی table آئے گا وہ بھی میں آپ لوگ کو clear کرتا ہوں ساری چیزیں یہ یہ آگیا table اس کو نیچے کر لیتے ہیں اور اس کو soft کر لیتے ہیں یہ اس table میں most important چیزیں ہیں یہ table اگر آپ تیار کر لو اس میں سے آپ کے سمجھ لیں 4 سے 5 سوال اس میں سے آئیں گے یہ example آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے اس کے بعد یہ example آپ لوگوں نے لازمی کرنی ہے یہ سوال آ سکتا ہے یہ exampleیں آپ لوگوں نے اب جو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ exampleیں تو بٹا جی پکی کرنی پڑیں گے یہ والی example کر لو اس میں mcqs تو آتے ہی آتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والے table ہو گئے جو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے prepare کرنے ہیں یہ والا ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے prepare کرنے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے most important بات ہے یعنی کہ بہت اچھے مارکس ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں next next آپ لوگوں نے آپ کیا تیار کرنا ہے next آ جاتا ہے یہ یہ آپ لوگوں نے f تک یہ سمجھ لو جو بھی چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ screen shot لے کے ایک side بھی رکھ لو یہاں سے ہی سوال آئیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہی آتے ہیں کیونکہ میں نے پچھلی دفعہ کافی quiz کیا تھے یہ ہی سوال دوبارہ repeat ہوتے ہیں اور کوئی اس میں نئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں تک ہو گئے ہمارے کتنے سوال ہو گئے اچھا جی اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ویڈیوز کے حوالے سے اب یہ تو ہو گئے important چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتا رہا تھا اب آ جاتے ہیں یہ ویڈیوز کے حوالے سے یہ میں نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی ہے اپنی ٹھیک ہے اس ویڈیو کو آپ لوگ نے لازمی دیکھنا ہے یہ پچھلے سمیسٹر میں میں نے جو دو grand quiz کیے تھے یہاں پہ کافی سارے میں نے grand quiz کیے تھے ایک یہ والی ویڈیو آپ لوگ نے کر لینا ہے اچھی طرح سے prepare ٹھیک ہے یہ میں اس کی لنک بھی میں کوشش کرتا ہوں کرنا بھی دی تو یار یہ دیکھ لو یہ اس طرح سے سرچ کر لینا آپ لوگ mts grant quiz solve by learning with amir hamzah آپ لوگ نے just youtube پہ یہ لکھنا ہے mts 101 grant quiz solve by learning with amir hamzah یا میرا نام آپ amir hamzah just link دو تو آپ لوگ کو یہ والی ویڈیو ٹاپ پہ آ جائے گی تو یہ ویڈیو آپ لوگ نے لازمی دیکھنی ہے پوری کیونکہ اس میں 100% correct جو answer ہیں وہ دیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر بات کروں فائلز کے حوالے سے تو آپ لوگ کو فائلز بھی میں share کر دوں گا ٹھیک ہے اور نیچے چلے میں اپنا کوئی گروپ بھی دے دیتا ہوں facebook گروپ دے دیتا ہوں اور جو بھی job holders ہیں اور job کے وجہ سے ان کو problem آ رہی ہے تو paid quiz کے حوالے سے آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن میں ہر کسی کا quiz نہیں کروں گا صرف وہ جو job کے وجہ سے پریشان ہیں ٹھیک ہے باقی بچے اپنا quiz خود کریں اور کوئی اس کو problem نہیں ہونی چاہئے اگر problem ہے کوئی چیز اگر پوچھنے والی ہے تو پوچھیں مجھ سے کوئی issue والی بات نہیں ہوگی لیکن اپنا quiz خود کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آئے کیسے چیزیں کرنی ہیں ٹھیک ہے جب آپ کسی سے کروا ہوگے تو کافی مشکل ہو جائے گی تو hope so آپ لوگ کو ویڈیو یار یہ پسند آئے ہوگی اس میں کافی چیزیں میں نے آپ لوگ کو بتا دی ہیں important important تو ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کیجئے گا اور انشاءاللہ میں آپ لوگ کو provide کرتا ہوں یہاں پہ میں آپ لوگ کو اپنا group بھی بتا دیتا ہوں facebook کے اوپر learning with ameer امیر حمزہ آپ facebook پہ لکھو گے نا تو میرا group بھی آ جائے گا تو وہ آپ لوگ کو پھر آسان ہی رہے گی مجھ سے contact کرنے میں اور اگر آپ کو کوئی problem ہوتی ہے بھی فائدہ ہو ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ